تو اس اپیسوڈ کی سٹارٹ ہوتی ہے اور ہمیں دیکھنے کے لئے ملتا ہے کہ ڈیمنز چاروں ہی طرف سے تباہی مچا رہے تھے اور وہ بس کسی بھی صورت میں ہاں پر لانگ ہاؤچن کو ڈھونڈنا چاہ رہی ہوتے ہیں جس کے ساتھ ہی ہمیں دیکھنے کے لئے ملتا ہے کہ اندر ایلڈر وغیرہ موجود ہوتے ہیں اور اب فلال وہ ہاؤچن اور باقی سارے لوگوں سے بات کر رہے تھے سارے ہی ٹیم میمبرز اس جگہ پر موجود ہوتے ہیں اور تب ہی وہ یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ باہر جو ہے دہے سارے ڈیمنز خڑے ہوئے ہیں اور ان کی پوری کی پوری سینہ ہی آ کر خڑی ہو چکی ہے ہمارے اوپر اٹیک کرنے کے لئے یہاں پر سپاہی آ کر بتانے لگ جاتا ہے کہ یہاں پر جو باقی سارے ڈیمنز وغیرہ تھے وہ بھی یہاں پر کافی برے طریقے سے ڈر چکے ہیں اور کچھ ڈیمن تو یہاں سے جیڈ ماؤنٹین کی طرف بھی چلے گئے ہیں اور انہوں نے اٹیک کرنا تھوڑا بند کر دیا ہے جس کے بعد ایلڈر اسے وہاں سے بھیج دیتے ہیں اور ہمیں دیکھنے کے لئے ملتا ہے کہ فلال ہو اب ہاؤچن کے گرینڈ پر سے بات کرنے لگے تھے اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پر اور ایسا لگ رہا ہے کہ تم یہاں پر میلے کچھ گفٹ لے کر آئے ہو تب ہی وہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ چھوڑو ان سبی باتوں کو میں تو یہاں پر آیا ہوں اپنے گرینڈ سن سے ملنے کے لئے جس کے بعد سارے ہی لوگ ان کی باتوں کو سننے کے بعد کافی حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ ان سبی کو پتہ چل چکا تھا کہ یہاں پر فلال ابھی کنیکشن کچھ نہ کچھ ضرور ہے ہاؤچن کے فادر اور ہاؤچن کے گرینڈ پر بلکل سیم ہی لگ رہے تھے جس کے چلتے یہاں پر اب فلال ایلڈر زونگ زو کہنے لگ جاتے ہیں کہ کہہ جو بھی ہو تمہارا گرینڈ سن جو ہے وہ دیکھنے میں کافی بیسٹ ہے تب ہی یہاں پر وہ یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ ہاں اور تمہاری گریٹ گرینڈ دوٹر بھی کچھ بوری نہیں ہے جس کے بعد وہ یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ میرے پرفیکٹ کڈ کے لئے حالکہ یہاں پر ہی لوگ باتیں کر رہے تھے آپس میں تب ہی یہاں پر ایلڈر زونگ زو کو غصہ آ جاتا اور وہ کہہ رہے تھے کہ اچھا تمہ ایسا کی کیسے کہہ سکتی ہو جس کے بعد وہ آگے بڑھنے لگے رہے تھے کہ سہر لیکن سہر ان کی بات سنی نہیں رہی ہوتی جس کے ساتھی وہ کافی زیادہ اوک بڑھ اور ڈری ڈری بھی نظر آ رہی ہوتی ہے جس کے بعد تو اس کے گرینٹ پر کوئی چیز دیکھ کے بہت زیادہ برا لگنے لگ جاتا ہے وہ اگین اس کے پاس جانے کے بعد اس کی طرف کو آگے بڑھ کے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہوتا ہے لیکن وہ کافی زیادہ گبرائی بھی نظر آ رہی تھی اور وہ ڈر رہی ہوتی ہے جس کے ساتھی ہاؤچن اب اس کے شولڈر کے اوپر ہاتھ رکھ لیتا اور کہہ رہا تھا کہ گریڈ گرینٹ پر اس کی میمری ابھی بھی واپس نہیں آئی جس کے بعد تو یہاں پر جیسے ہی سہر کی میمری کی بات باہر نکلتی ہے تو اگین باقی سارے لوگ کو بھی بہت زدد دکھ ہو رہا تھا سہر کے لیے اور یہاں پر وہ بھی پھر واپس سے ہاؤچن کو دیکھنے لگ گئی تھی تب یہاں پر گریڈ گرینٹ پر یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ میری گلتی ہے اگر میں اسے پروٹیکٹ کرتا تو شاید سے ہی سب کچھ ہوتا ہی نہیں جس کے بعد ہمیں دیکھنے کے لیے ملتا ہے کہ امپائر کا بہار کا سینہ میں دکھا جاتا ہے جہاں پر حالات کافی زدہ خراب ہو رکھے تھے اور ہمیں یہ بھی دیکھنے کے لیے ملتا ہے تب ہاؤچن یہ کہنے لگ جاتا ہے کہ سہر کو بس اب اتنا ہی یاد رہا ہے کہ اسے اکیڈمی آف لف بروکن ریلیشنشپ میں بھاگ لینا ہے جس کے ساتھ یہاں پر ساری لوگ کافی زدہ برا فیل کر رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں کہ آخر سہر کو ایسا کیسے ہو گیا لیکن پھر بھی اب کیا ہی کہہ سکتے ہیں اور کیا ہی کر سکتے ہیں جس کے بعد یہاں پر ہاؤچن آگے بتا رہا ہوتا ہے کہ اسے اب کچھ بھی یاد نہیں رہا جس کے ساتھ ہی اب یہاں پر ایلڈر زونگزو یہ کہنے لگ جاتا ہے کہ میں نے یہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا تھا کہ تمہارے ساتھ اتنا سب کچھ ہو جائے گا انہیں کافی برا لگ رہا ہوتا ہے پوری کی پوری ٹیم کے لیے ہی اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں پر سارے کے ساری ٹیم میمبرز کو بھی کافی زدہ برا لگ رہا تھا جس کے بعد ہاؤچن بتا رہا ہوتا ہے کہ سیر نے فیلحال اسٹارٹ کر دی اپنی دیوائن اویکننگ جس کی وجہ سے وہ ٹائم سے کافی زدہ آگے ہے حالانک کہ تب ہاؤچن کے گرینٹ پر یہ کہنے لگ جاتا ہے کہ خیر جو کچھ بھی ہو لیکن کراؤنز پینس مجھے لگ رہا ہے کہ بہت برے طریقے سے انجرڈ ہوا اور ڈیمن کنگ کو اس کے بارے میں انڈیڈ پتہ چل ہی گیا ہوگا اور مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اس نے اسی سب چیزوں کے چلتے ہی اتنے لارج سکیل کے اوپر وار کو سٹارٹ کیا ہے کیونکہ اسے اس چیز کے بارے میں پتہ چل گیا تھا اور ساتھی اس بندے نے کافی زدہ چلنا کر کہا تھا کہ ہاؤچن نہ ہوگا جس سے کہ ہم یہاں پر ان ساری چیزوں کو ہینڈل کر سکیں تب ہاؤچن کو دیکھتے ہیں جو کہ تھوڑا گھبراتا وہ نظر آ رہا ہوتا اور کہہ رہا تھا کہ اصل میں بات یہ نہیں ہے بات تو یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس سپرینڈ ڈیمن پلیر کو ہی ڈسٹروئے کر دیا ہے یہ سننے کے بعد تو یہاں پر یہ تینوں ہی لوگ بہت زیادہ حیران ہو جاتے ہیں اور کہہ رہے تھے کہ کیا سچ میں تم نے ڈیمن پلیر کو ڈسٹروئے کر دیا یہی سننے کے بعد تو زونگزو تر جنتی اس کے پاس آ جاتے ہیں اور انہیں وشواس ہی نہیں ہو رہا ہتا ہاؤچن جو بھی ان سے کہہ رہا ہوتا ہے جس کے بعد وہ یہ کہہ رہا تھا کہ پچھلے چھ ہزار سالوں سے پوری انٹائر الائنس کے اندر کوئی ایسا نہیں کر پایا ڈیمن پلیر کو ڈسٹروئے کر دیا تم لوگوں نے تمہیں نہیں لگتا کہ کچھ زیادہی ہے حالانکہ تب ہی ہاں پر جو ہاؤچن کے گرینڈ پر کہنے لگ جاتے ہیں کہ ہاں تم نے صحیح کاشاہ سے تم ڈیمن پلیر کو ڈسٹروئے کر سکتے ہو انلس تمہارے پاس میں ایک سپیشل ابیلیٹی ہو اس سے ڈیل کرنے کے لیے جس کے بعد ہاؤچن کہہ رہا تھا کہ گرینڈ فادر آپ نے اس کے بارے میں بالکل صحیح کہا اب جو میں آپ سے آگے کہنے والا ہوں وہ ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ہے اور الائنس کے لیے تو بہت زیادہ ضروری بھی ہے جس کے بعد وہ دونوں ترنتی ایک دوسرے کو اشارہ کرتے ہیں اور پھر ہاؤچن کے گرینڈ پر ترنتی یہاں پر ایک ساؤنڈ پروف شیلڈ لگا لیت ہیں اور پھر کہہ رہا تھے کہ اب ہماری سیوہ یہاں پر ہماری باتوں کو کوئی بھی نہیں سن پائے گا کیونکہ شیلڈ لگ چکی تھی جس کے ساتھ ہی اب ہمیں دیکھنے کے لیے ملتا ہے کہ ہاؤچن کے سارے ہی دوست اس سے اشارہ کر دیتے ہیں اس بات کو ریویل کرنے کے لیے تو پھر ہاؤچن کہہ رہا ہوتا ہے کہ اگر ایسی بات تو پھر میں یہاں پر آپ کو بتا دیتا ہوں میرے پاس میں جو اسپیشل ابیلیٹی ہے وہ اسپیشل ابیلیٹی میں خود نہیں ہوں بل ہاؤچن کو دیکھتے ہیں جو کہ ترنت ہی اب ہاؤچن کو سمن کر لیتا ہے اور کہہ رہا تھا کہ یہ میرے پاس میں جو میرا گھڑ لکھے یہی ہے اور ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ہاؤچن ابھی فیلال اپنے آس پاس کی ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے جیسے ہی اس کی نظر میں ہاؤچن آتا ہے تو وہ ترنت ہی اس کو پیار کرنے لگا تھا اب وہ دیکھنے لگ جاتا ہے کہ سیر بھی یہاں پر کھڑی بھی ہے جب ہی یہاں پر سیر کی طرف کو بھی بڑھ رہا ہوتا ہے اور ساری لوگ ہاؤچن کو دیکھنے کے بعد فیلال یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ اسے دیکھ کر تو یہ لگ رہا ہے کہ شانسی ڈیمنز کا کوئی نیچرل اینیمی ہی ہوگا جس کی وجہ سے یہ یہاں پر یہ سب کچھ کر رہا ہے تب ہی ہاؤچن بتا رہا ہوتا ہے کہ ہاں اس کے پاس میں کافی ساری میجیکل پاور ہے اور اسی میجیکل پاور کا استعمال کرتے ہوئے اس نے میرا ساتھ دیا ایون مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ ڈیمن کنگ کو بھی شانس سے اس کے بارے میں پتہ چل گیا ہے اور اسی وجہ سے اس نے اس ہولی وار کو بھی سٹارٹ کر دیا ہے ہاں ہوئے اور میرا بلڈ کونٹیکٹ ہے جس کی وجہ سے یہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے ہاؤچن کو دیکھتے ہیں جو کہ ترنت ہی اپنی نیس کے اوپر بیٹھ جاتا اور کہہ رہا تھا کہ ہماری انٹینشن صرف اتنی سی ہیں کہ آپ ہمارا اس چیز کے اوپر پورے طریقے سے ساتھ دیں کہ ہم آگے جا کے فائٹ کریں اب یہاں پر جیسے ہاؤچن یہ بات کہنے لگ رہا تھا اور یہ بھی کہہ رہا تھا کہ میں آپ سے بیک کرتا ہوں اس چ اچھونٹی ہے گروہ ہونے کی اور ہم لوگ اتنے شرونگ انہو بھی ہیں کہ فیوچر کے اندر ساری چیزوں کو ہینڈل کر سکیں اور ہم باقی ساری ڈیمن پلر کو بھی ڈیسٹروائی کر دیں گے بس آپ ہمیں ایک موقع دیکھیں دیکھیں اس کونٹینینٹ کے لیے جس کے ساتھ ہی ہاؤچن کی بات جیسے یہ ایلڈر سنتے ہیں تب اس کے گرینٹ پاؤں اسے اٹھا لیتے ہیں اور وہ یہاں پر یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ میں تمہارا گرینٹ پاؤں سمجھے اور جب تک میں یہاں پر ہوں کوئی بھی تمہیں بولی نہیں کر سکتا لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایلڈر زونگ جو 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 تھے وہی کہنے لگ جاتے ہیں اگر یہ جو تمہارا پیٹھ ہے اگر یہ صبح ایک روپ سے تمہارے دشمن یعنی کی ڈیمن کنگ کا دشمن ہے تو پھر تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ڈیمن کنگ کے خلاف یہ ہمارا ایک ٹرمف کارٹ ہو سکتا ہے اب ہاں وہ ایک کو کافی زیادہ غصہ ان کے اوپر آ رہا تھا وہ چلاتے ہوئے ان کے طرف کو ہی آ آگے جا رہا ہوتا ہے اور یہاں پر سیمہ سیان اور لینسین یہ دیکھیں کہ کافی حرانتے اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آخر اس اولڈ مین نے اسے کنٹرول کیسے کر لیا جس کے بعد وہ واپس سے اسے ہاں اچن کو ہی دے دیتے ہیں اور کہہ رہے تھے کہ اب سے تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ اور باقی ساری چیزیں ہم خود دیکھ لیں گے یہاں پر کوئی بھی نہیں آ سکتا ہے الائنس ایک دم ہی سیف ہے یہ سننے کے بعد وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ویسے بھی اگر ڈیمن سٹار گو وہ جو گریٹ پروفیسی کی ہے اگر وہ سچ بھی ہو گئی پھر بھی ہم نے سوچ لیا کہ آخر ہمیں کیا کرنا ہے جس کے ساتھ اب وہ یہ کہہ رہتے کہ تمہیں گھبرانا نہیں ہے تم یہاں سے واپس چلے جاؤ کیونکہ جو تیریفائنگ فورسز ہیں ہم اس سے ڈیل کرنا ہے حالانکہ یہاں پر ہاوچن فائٹ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اور تب ہی یہاں پر وہ اس چیز کو کہنے بھی والا تھا لیکن تب ہی ایلڈر زونگ زو یہ کہنے لگ جاتا ہے کہ دیکھو اسٹیو کے جو چھے ہزار سال ہیں تمہیں اسے بلکل بھی انڈر ایسٹی میٹ نہیں کر سکتے حالانکہ یہاں پر ساری لوگ خوش ہو جاتے ہیں اور سوچ رہتے ہیں کہ شاہ سے انہوں نے الاؤ کر دیا ہے ان ساری لوگوں کو فائٹ کرنے کے لیے لیکن تب ہی وہ کچھ سوچتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ویٹ جس کے بعد ساری لوگ یہاں پر رک جاتے ہیں اور کہہ رہے تھے کہ تم سب کو اپنے ریسپیکٹیو ٹیمپلز کے اندر واپس چلے جانا چاہیے اپنی فردر اسٹیڈیز کے لیے اور یہاں پ ساتھ ان ساری دشمنوں کی تو پھر انہیں ہم خود ہی دیکھ لیں گے جس کے بعد ان سبی کو کافی زیادہ برا لگ رہا ہوتا ہے کہ آنکر ایلڈر یہ کیا کہہ رہے ہیں تب ہی وہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ تم جہاں بھی جاؤ گی ڈیمن کی آئی تو تمہارے اوپر ہے ہی خیر جو کچھ بھی ہو تمہیں اب یہاں سے جانا ہوگا تب ہی یہاں پر چیری چین کہنے لگ جاتی ہے کہ میں اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کر سکتی اور میں تو ضرور سے ہی جاؤں گی ہلپ کے لیے جس کے بعد با اپنے کافی سارے اورہ کو ریلیز کرنے لگ جاتے ہیں اور کہہ رہے تھے کہ تم ابھی بچے ہو تمہیں یہی نہیں پتا کہ آسمان ابھی کتنا زیادہ اوچہ ہے اور دھرتی کی گہرائی کتنی زیادہ ہے جس کے بعد ہی باقی ساری لوگوں کو کافی برا لگنے لگ جاتا ہے کیونکہ اب وہ یہ سمجھ سکتے تھے کہ یہ یہاں پر بلکل بھی نہیں ٹک پائیں گے ایلڈر کے سامنے جس کے چلتے ہاؤچن بھی چپ چاپ ہو جاتا ہے اور یہاں پر ایلڈر کا ڈی سیزن ان سبی کو ماننا پڑتا ہے اور اس کے بعد ہمیں دیکھنے کے لئے ملتا ہے کہ جیسے کی ایلڈر زونگزو نے ان سبی سے کہا تھا تو پھر سارے کے سارے لوگ یہاں پر ترنتی چلے گئے تھے اپنے اپنے ٹیمپلز کے اندر اور سبی لوگ اپنا اپنا کام کرنے لگے تھے ہاؤچن بھی یہاں پر سینہ کے ساتھ میں ہوتا ہے لیکن سبی کے دل میں اس بات کا کافی زیادہ ریگریٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ آخری کیوں فائٹ نہیں کر رہے ہیں اور یہ چیز انہیں اندر ہی اندر بہت زیادہ برا فیل کروا رہی تھی کیوں کہ انہیں تو بس اپنے مشن کے اوپر جانا تھا لیکن پھر بھی ہمیں دیکھنے کے لئے ملتا ہے کہ سارے لوگ کافی زیادہ برا فیل کر رہے ہوتے ہیں اور سیما سیان کو تو کافی فرشریشن بھی ہو رہی تھی جس کے ساتھ ہاؤچن اور سیر کو دیکھتے ہیں جو کس ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہولیڈے پورا کا پورا ہماری لئے ہی پلان کیا گیا تھا اور اسی کی جلدے ہم یہاں پر اس ہولی� ہمارا دن ایسے ہی بیٹھ جاتے ہیں جس کے بعد اب ہمیں دیکھنے کے لئے ملتا ہے کہ اسی طریقے سے پورے گیارہ دن بیٹھ چکے تھے اور اب ہاؤچن اور سہر دونوں ہی فورسٹ میں کو آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ کچھ وقت کے لئے ٹہلنا چاہ رہے تھے جس کے چلتے کچھ وقت ساتھ میں ہی بتانے کے لئے آئے تھے تب یہاں پر اب جب یہ دونوں ہی آگے کی طرف کو بڑھ رہے تھے تب یہاں پر سہر پوچھنے لگ جاتی ہے کہ ہاؤچن کتنا وقت اور لگ گے گا تب ہاؤچن اس سے کہنے لگ جاتا ہے کہ بس ابھی ایک سو بیس سٹیپس اور بچے ہیں یہ سننے کے بعد وہ احران تھی اور کہہ رہی تھی کہ ایک سو بیس سٹیپس جس کے بعد یہاں پر وہ ہاؤچن کے ساتھ چلنے لگ جاتی اور ہاؤچن کہہ رہا ہوتا ہے کہ جب ہم ہولی سیٹی کے اندر دوبارہ ملے تھے تب تم نے اپنے ویزن کو لوز کر دیا تھا جب پھر میں تمہارے ساتھ گیا تمہیں گھر تک چھوڑنے کے لئے تب میں نے تم سے پوچھا کہ آخر کتنا وقت اور لگنے والا ہے اور پھر میں تمہارے ساتھ میں ہی رہا تب تم نے مجھ سے کہا کی چھہتر فیٹ اوے یعنی کی سیونٹی سکس فیٹ جس کے ساتھ ہی وہ اس کے ساتھ چلتے چلتے اسے ڈائریکشن اس طریقے سے ہی بتا رہی تھی تب ہی ہاؤچن کہہ رہا تھا کہ جب میں تمہارے ساتھ رہ رہا تھا تو پھر مجھے ریالائز ہوا کہ تم نے کتنا زیادہ سفر کیا ہوگا اور پھر اس کے بعد دیرے دیرے کر کے پھر میری بھی ایسے ہی حیبٹ بن گئی ڈسٹن کے بعد یہاں پر اب فائنلی وہ پوچھنے لگ جاتی ہے کہ ہاوچن میں کیسی تھی جس کے بعد وہ کہنے لگ جاتا ہے کہ ویسے تو سبھی لوگوں کی آنکھوں میں سیر کافی زیادہ الگ ہے لیکن میری آنکھوں میں وہ بہت بہت زیادہ لگے تم بریو ہو تم الگ ہو اور ساتھی تم اس گراس کی طرح ہو جو کہ یہاں پر ہارٹ چھپ کے وقت بھی ڈرتی نہیں ہے اور نائی غبراتی ہے بلکہ ڈارکنیس کے اندر بھی وہ صرف تڑپتی ہے اس روشنے کے لیے جو اس کے لیے بہت ضروری ہے اور اور پھر کہنے لگ جاتا ہے کہ تم میرے لیے ورلڈ کے اندر سب سے زیادہ یونیک ہو سہر اور پھر ہمیں دیکھنے کے لیے ملتا ہے کہ یہاں پر کافی رومنٹک ماحول بھی ہو چکا تھا کیونکہ ٹری بھی یہاں پر موجود ہوتی ہے اور اس کی لیف ایسے جھڑ کے گر رہی تھی اور ساتھی کچھ فلار پیٹلز بھی یہاں پر گر رہے ہوتے ہیں تب یہاں وہ پوچھنے لگ جاتی ہے کہ اس وقت جب میں نے اپنے پیرنٹس کو بہچاننے سے انکار کر دیا تھا تو وہ دونوں بہت زیادہ سیڈ تھے اور وہ میمریز شاہ سے ان کے لیے کافی زیادہ امپورٹنٹ بھی رہی ہوں گی جس کے بعد وہ اپنے پیرنٹس کا وہی سیڈ فیس یاد کہنے لگ جاتی ہے اور ہاؤچن بھی اس دوران کافی زیادہ سیڈ بھی ہو گیا تھا جس کے ساتھی وہ اس سے پوچھنے لگ جاتی ہے کہ اس وقت مجھے لگا کہ شاہ سے تم ایک بہت زیادہ سیڈ پرسن ہو ہے نا تب ہاؤچن اس سے کہنے لگ جاتا ہے کہ ہاں تم نے صحیح کہا میں سیڈ تو تھا جس کے ساتھی اب وہ یہ بھی کہنے لگ جاتی ہے کہ ہاؤچن جو میمریز میں نے کھو دی کیا وہ امپورٹنٹ تھی جس کے ساتھی ہاؤچن کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے ہاتھ کے اوپر ایک بٹری فلائی کو رکھتا ہے اور پھر اس کے ساتھی وہی کہنے لگ جاتا ہے کہ اصل میں سیڈ گلتی میری ہے کیونکہ میں ہی تمہیں پروٹیکٹ نہیں کر پایا اور جو تمہاری میمریز ہیں وہ بھی ہو گئی ہیں جس کے ساتھی وہ یہ بھی کہنے لگ جاتا ہے کہ جو پاسٹ کی میمریز ہیں وہ تھوڑی پین فول بھی ہیں لیکن سیڈ پاس کی مموریز سے اتنا فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ اب اتنی امپورنٹیٹ نہیں ہے اصل میں میرے حساب سے تو ہم ابھی بھی مموریز کو بنا سکتے ہیں جس کے ساتھ ہی اب ہمیں دیکھنے کے لئے ملتا ہے کہ ہاوچن ترندھی اب سہر کے ہاتھوں کو پکڑ لیتا اور پھر کہہ راتا کہ سہر کیا ہمیں ایک بار پھر سے اسے ری سٹارٹ کر سکتے ہیں جس کے بعد اب ہمیں دیکھنے کے لئے ملتا ہے کہ سہر بھی اب تھوڑی ایموشنل ہو چکی تھی اور پھر اس کے بعد ترندھی وہ ہاوچن کو گلے لگا لیتی ہے جس کے بعد اب ہمیں دیکھنے کے لئے ملتا ہے کہ دونوں ہی ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں اور کافی ون ریبل دونوں فیل کر رہے تھے جس کے ساتھ یہ سین کافی زیادہ خوبصورت بھی نظر آ رہا ہوتا ہے اب رات کا وقت ہمیں دکھایا جاتا ہے جہاں پر یہ سارے کے سارے افیلال بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ہمیں دیکھنے کے لئے ملتا ہے کہ ٹیبل پہ ڈھیر سارا کھانا بھی رکھا ہوا تھا جس کے ساتھ یہاں پر لینسن کافی خوش ہو رہا ہوتا ہے فوڈ کو دیکھنے کے بعد وہ یہاں پر رکھا ہوا چکن کھانے کے بارے میں سوچ رہا تھا لیکن اس سے پہلے سیما سیان وہ فوڈ اٹھا کر کھانے لگ جاتا ہے خوچن کو دیکھتے ہیں جو کی سبی سے کہنے لگاتا کہ ایوریون فوڈ کیسا ہے میں نے بنایا ہے یہ سننے کے بعد تو یہاں پر اب سیما سیان یہ کہہ رہا تھا کہ کیپٹن کیا سچ میں یہ سارا کا سارا آپ نے بنایا ہے اور آپ کھانا بھی بنا سکتے ہیں جس کے ساتھ ہی لینسن اور ساتھ ہی شولین یہ سبی کے سبی کافی حیران ہو گئے تھے کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے ہاؤچن کو کوکنگ کرتے ہوئے نہیں دیکھا تب ہی ہاؤچن یہ کہنے لگ جاتا ہے کہ ہاں پہلے جب میں اپنی مدر کی ہلپ کیا کرتا تھا کوکنگ کرنے میں تب ہی میں نے یہ تھوڑا بہت سیکھ لیا تھا جس کے ساتھ اب یہاں پر لینسن اٹھ کے کھڑا ہو جاتا اور کہہ رہا تھا کہ اب ہم ہمارے شیف کے لیے یہاں پر ٹوست کرنے والے ہیں اس کے بعد ہمیں دیکھنے کے لئے ملتا ہے کہ سبی لوگ دھیرے دھیرے کر کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے تھے لیکن چیری چین یہاں پر اٹھ کر کھڑی نہیں ہو رہی تھی جس کے بعد شولین بھی اس کو کہہ رہی ہوتی کہ آخر کیا ہوا اٹھ کر کھڑی کیوں نہیں ہو رہی ہو لیکن تب ہی وہ یہ کہنے لگ جاتی ہے کہ کل صبح ہم لوگ الگ ہونے والے ہیں نا یہ سننے کے بعد تو سبی لوگوں کا مونٹ کافی زیادہ خراب ہو گیا تھا اور شولین اسے واپس سے ایک بار پھر سے موٹیویٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے لیکن تب ہی ہاوچن یہاں پر یہ کہنے لگ جاتا ہے کہ ایوریون آپ سبھی میرے ساتھ چلو آپ کو مجھے کچھ بتانا ہے جس کے بعد ہمیں دیکھنے کے لئے ملتا ہے کہ سبی لوگ اب باہر کی طرف کو آ گئے تھے اور تب ہی ہاوچن کہنے لگ جاتا ہے کہ مجھے یاد ہے جب میں پہلی بار اس جگہ پر آیا تھا میں صرف لیول سکس پر تھا اور ہم انیمی کی ٹیریٹری کے اندر بھی گھوز گئے تھے مجھے پتا تھا کہ تم سبی میرے ساتھ میں ہو اور مجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جس کے ساتھی ہاوچن ابھی بھی یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں الون نہیں ہوں اور میں تم سبی کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا کہ تم سبی نے اتنی زیادہ tolerance اور ساتھی understanding شو کی اب ہاوچن کی باتیں سننے کے بعد تو یہاں پر ساری لوگ تھوڑے emotional ہو گئے تھے ہاوچن یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم سبی نے ساتھ میں کافی ساری beautiful memories کو create کیا ہے although ابھی ہم لوگ یہاں پر separate ہو رہے ہیں لیکن ہم لوگ ہمیشہ کے لیے تو separate نہیں نہ ہو رہے اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ demons کا target میں ہوں اور اسی وجہ سے ہم اس danger سے نکلنے کے لیے سب کچھ کرنا ہوگا ابھی یہاں پر چیری چین واپس سے رونے لگ جاتی اور ہاوچن نوٹس کرتا ہے کہ سہر بھی کافی زیادہ سیڈ ہو رہی ہے تب ہی وہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سبھی یہاں پر trust کریں اور ایک سال بعد واپس سے یہاں آئے اور فی خود کو اس چیز کے بارے پروف کر کے دکھائیں گے کہ ہم کتنے زیادہ strong ہو چکے ہیں جس سے کہ سبھی لوگ کو اب تھوڑی motivation مل جاتی ہے سہر بھی یہ کہنے لگی تھی کہ ہمیں کرنا ہوگا جس کے بعد ہم شول ان کو بھی دیکھتے ہیں جو کہ کہہ رہی تھی کہ ہاں ہم ایک سال بعد ملیں گے اور تب ہی یہاں پر لنسین اور ساتھی سیمہ سیان یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ ایک سال کا وقت ایک فلیش کے اندر ہی نکل جائے گا لیکن پھر بھی یہاں پر ہمیں دیکھنے کے لئے ملتا ہے کہ اب فیلال لنسین جو تھا وہ کچھ چیزوں کو ان سبھی میں contribute کرتا ہے اور کہہ رہا تھا کہ یہ سبھی میری طرف سے تمہاری لی اور اب سبھی کو خود کا خیال رکھنا ہوگا جس کے بعد وہ وہیں پہ جا کے کھڑا ہو جاتا اور کہہ رہا تھا کہ اب میں پلائن کروں گا اور امید کرتا ہوں کہ ایک سال بعد ہم لوگ واپس سے جانگلنگ پاس کے اندر واپس آئیں گے اور میں کافی زیادہ strong ہو چکا ہوں گا اور میں تم سبھی کو contribution کے طور پر tribute بھی دوں گا جس کے ساتھی وہ اگین اداس ہو گیا تھا کیونکہ سبھی کے دل میں اس بات کا کافی زیادہ دکھ ہو رہا ہوتا ہے تب ہی ہمیں دیکھنے کے لئے ملتا ہے چری چین جو تھی وہ سبھی سے کہنے لگ جاتی ہے کہ دراصل میری spiritual power جو ہے وہ 92.19 ہے جس کے بعد تو یہاں پر سارے لوگ حیران ہو گئے تھے تو وہ کہہ رہی ہوتی کہ اصل میں میں نے اپنی awakening کو بہت پہلے ہی شروع کر دیا تھا لیکن میری grandman نے کہا تھا کہ میں اس کے بارے میں کسی کو بھی نہ بتاؤں اس لئے میں نے آپ سبھی کو نہیں بتایا پلیز اس کے لئے مجھے معاف کر دیجئے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر وہ سبھی کے لئے ہاتھوں سے embroidery کر کے کچھ لے کر آئی وی ہوتی ہے اور وہ سارے ہی embroidery trucking وہ دھیرے دھیرے کر کے سبھی کو دے دیتی ہے جو کہ اس نے شولن کے ساتھ میں مل کر بنائے تھے اس کے پیچھے ایک میسیج بھی لکھا ہوتا ہے جسے پڑھنے کے بعد تو اب لنسن رونے لگ جاتا ہے سیما سیان کو بھی کافی رونا آ رہا تھا لیکن تب ہی یہاں پر ہاوچن سبھی سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک سال کے اندر یہاں پر واپس سے ملنا بھی ہے اور یاد رکھو کہ ہم سارے کے سارے اس ایک آسمان کے نیچے ہیں جو کی ہمیشہ سے ہی ایک ہے تو پھر ہمیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور نہ ہی گھبرانے کی اور اب سے ہم ڈیمن ہنٹنگ گروپ کے سارے کے سارے ممبرز اگین ایک سال بعد ملیں گے جس کے بعد ہمیں دیکھنے کے لئے ملتا ہے کہ ہاوچن ایک فورمیشن کو بنانے لگیا تھا اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ جیسے یہ سول چین ختم ہوگی تب ہی ہم لوگ کچھ وقت کے لیے یہاں پر سپریٹ ہو جائیں گے لیکن یاد رکھو تم سبھی کو مجھ سے پرومیش کہنا ہوگا کہ تم سبھی خود کو پروٹیکٹ کرو گے جس کے بعد اب ہمیں دیکھنے کے لئے ملتا ہے کہ یہاں پر سارے کے سارے لوگ ابھی فیلال خڑے ہوئے ہوتے ہیں جس کے بعد ہاوچن کہہ رہا ہوتا ہے کہ لیڈر کے طور پر میں تمہیں اپنا آخری اورڈر دے رہا ہوں جس کے بعد ہمیں دیکھنے کے لئے ملتا ہے کہ وہ چین وہاں پر ختم ہوتی ہے اور تب ہی یہاں پر وہی کہنے لگ جاتا ہے ہمارے ڈیمن ہنٹنگ گروپ ایک بار پھر سے اپنی اسی شان کو حاصل کرے گا جس کے بعد اب ہمیں دیکھنے کے لئے ملتا ہے کہ صبح کا وقت ہو چکا تھا اور یہ سارے کے سارے اپنی سپیش شپ کے اندر بیٹھ جاتے ہیں پھر دیرے دیرے کر کے اس جگہ سے جا رہے تھے جس کے بعد ہمیں دیکھنے کے لئے ملتا ہے کہ ایلڈر زونگ جو جو تھے سبی کو ان کی شپ کے اندر بیٹھا دیئے ہوتے ہیں اور ہاؤچون جو تھا وہ اب آگے آنے لگ جاتا ہے پھر دیرے دیرے کر کے وہ سبی کو بائے بھی کائنے لگیا تھا سبی لوگ اپنی اپنی شپ کے اندر سے ہاؤچون کو بائے کر رہے ہوتے ہیں تب ہی لینزن کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں ایک سال بعد واپس آؤں گا اور کافی زیادہ شٹرونگ بن گئے اس کے علاوہ میں دیکھنے کے لئے ملتا ہے کہ ہاں پر سبی لوگ اپنے کیپٹن یعنی کہ ہاؤچون کو بائے بائے بول کے وہاں سے چلے جاتے ہیں ہاؤچون بھی سبی کو جاتا ہوا دیکھ کے کافی زیادہ برا فیل کر رہا تھا لیکن تب ہی اس کی گرینٹ پا بھی ہاں پر موجود تھے اور ہانیوں بھی جو کہ اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے تھے کہ اب ہم لوگ یولنگ پاس کے لئے ریڈی ہیں چلو ہاؤچون جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہاؤچون اب فیل حال وہاں سے جانے کے لئے ریڈی ہو گیا تھا لیکن اب وہ پلٹ کے ایک بار سہر کو دیکھتا ہے جس کے بعد ہمیں دیکھنے کے لئے ملتا ہے کہ ہاں پر فیل حال دونوں ہی ایک دوسرے کو کافی زیادہ پیار سے دیکھ رہے ہوتے ہیں ہاؤچون ترنتی سہر کا ہاتھ پکڑ لیتا اور پھر اس سے کہہ رہا تھا کہ سہر دیکھو تم میرا انتظار کرنا میں واپس ضرور آؤں گا تب ہی وہ مسکرانے لگ جاتی اور کہہ رہی تھی کہ ہاں ایک سال کے بعد ہم لوگ ملیں گے ہاؤچون کو دیکھتے ہیں جو کہ کافی زیادہ کونفیڈنٹلی اپنے شپ کے طرف کو جا رہا تھا اور تب ہی اب وہ یہاں پر خود سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہاؤچون پاسٹ کی میمریز میرے لئے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے ہاؤچون بھی اب اسے بائے بول دیتا ہے اور یہاں پر ڈور بھی کلوز ہو گیا تھا جس کے ساتھی وہ یہ کہنے لگ جاتی ہے کہ میں جانا چاہتی ہوں کہ آخر تم کیوں مجھے لائک کرتے ہو اور ساتھی جسے جسے ہاؤچون جاتا اور جا رہا ہوتا ہے تب ہی وہ یہ بھی کہنے لگ جاتی ہے کہ مجھے بتائے کہ تم نے کافی ساری چیزیں فیس کی ہیں لیکن ہاؤچون میں تمہیں بتانا چاہوں گا کہ میں بھی اب تمہیں لائک کرنے لگی ہوں اور وہ اب اسے بائے کر دیتی ہے جس کے بعد اب ہمیں دیکھنے کے لئے ملتا ہے کہ ان کا شپ بھی کافی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اور جیسے ہی یہاں پر یہ لوگ شپ کے اندر بیٹھے تھے تب ہی یہاں پر آ جاتے ہیں گرینڈ پاور کہہ رہے تھے کہ ہاؤچن میں چاہتا ہوں کہ تم اور سہر جلدی سے جلدی اپنے لیول ایٹ کو بھی حاصل کر لو جس کے بعد ہانیو کہہ رہا تھا لیکن ایک سال کے اندر یہ تو کافی زیادہ مشکل ہے تب ہی وہ یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ تم اور باقی میمبرز لیول سیون کو یہاں پر حاصل کرو گے جس کے بعد ہاؤچن کہہ رہا ہوتا ہے لیکن لیڈر ایک سال کے اندر یہ پوسیبل کیسے ہو سکتا ہے الائنس کے اندر ابھی کسی نے بھی اس طریقے کا کام نہیں کیا ہے آخر کیوں آپ ان کے لئے اتنا زیادہ ڈیفیکلٹ اس کو کر رہے ہو تب ہاؤچن اس کے شولڈر پر ہاتھ رکھتا ہے اور ساتھی گرینڈ پا سے بھی یہ کہنے لگیا تھا کہ میں الائنس کے اس ایگریمنٹ کو ایکسپٹ کرتا ہوں میں ڈیفینیٹلی اپنا بیسٹ دوں گا جس سے کہ میں یہاں پر لیول ایٹ کو حاصل کر سکوں ساتھی گرینڈ پا بھی یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ بلکل اور ہم بھی تمہاری انٹینسٹی کو یہاں پر بڑھا دیں گے جس سے کہ تمہاری ٹریننگ اور بھی زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھے اور تم اور بھی زیادہ جلدی اپنے لیول ایٹ کو حاصل کر لو جس کے بعد ہمیں کچھ وقت بعد دیکھنے کے لئے ملتا ہے کہ یہ لوگ یولانگ پاس کے اندر آ چکے تھے جہاں پر آنے کے بعد ہاؤچن کہہ رہا ہوتا ہے کہ تو کیا یہی ہے موسٹ پاورفول یولانگ پاس جس کے بعد وہ اپنے آس پاس دیکھ رہا ہوتا ہے اور تب ہی یہاں پر گرینڈ پا آکے کہنے لگ جاتے ہیں کہ ہاؤچن آج تم آرام کر سکتی ہو اور کل صبح آنے تک کا انتظار کرو جس کے ساتھ ہاؤچن کو کچھ تو یاد آ رہا تھا سیکس کے دوران کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کیا یہ آپ کو پتا ہے ہمارے دادا دادو